میں اسی غفلت کا جو میں عرض کر رہا ہوں اسی غفلت کا یہ نتیجہ ہے اسی غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ بھی زمین کا شکری آدھا کریں کیونکہ زمین آپ کو غلہ دے رہی ہے یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے حسرماتے تھے اگر مسلمان کا فرد فرد بچہ بچہ عورت عورت اگر اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرے گا تو کائنات کا کوئی بھی نقشہ اس کے علاقے درمیان داخل کر دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ جس طرح ہم زمین سے غلہ لے کر زمین کا شکریہ دا کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اور تم بھی زمین کا شکریہ دا کرو نہیں ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے کیوں اللہ کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان تمام کائنات شکل کا انکار کیا کہ یہ ستارہ ہے اسے کچھ ہوتا ہو یہ غائب ہوا کہ یہ چاند ہے اسے کچھ ہوتا ہو یہ غائب ہوا کہ یہ سورج بڑا حصہ کچھ ہوتا ہو تمام شکلوں کا انکار کرتے کرتے جب ماں باپ اور نمرود تک بات پہنچی اس لئے کہ باطل مقابلے پر آتا ہی جب ہے جب اللہ کی توہید بیان کی جاتی ہے حجیب بات ہے آپ اللہ کی توہید بیان کرنا چھوڑ دیں غیر اغیار آپ کو دوست بنا لیں گے اغیار آپ کو دوست بنا لیں گے یہ تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہ اگر آپ نے ان کی بات تسلیم کر لی اور آپ نے توہید کو بیان کرنا چھوڑ دیا تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے قرآن کیا تھا اِزَلَتَّخَذُكَ خَلِيلَ یہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے ان کے آپ کو دوست بنانے میں صرف اتنی سی بات ہے وہ یہ نہیں کہیں گے آپ نماز نہ پڑھیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ روزہ نہ رکھیں وہ یہ نہیں کہیں گے آپ زکاة نہ دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیں ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے ہم آپ کو دوست بنا لیں گے ہم آپ کو دوست بنا لیں گے آپ بس یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ سے ہوتا ہے جھگڑا سارا اسی پر تو دا آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ان شکلوں سے ہوتا ہے ہم آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا سارا اسی پر ہے جھگڑا سارا اسی پر ہے میں عرض کر رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شکل کے اندعا کرتے کرتے یہ بات پہنچیں نمرود تک کہ انہیں کون پالتا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے ہم اپنے مسائل کو لے کر غیروں کی طرف اس امید پر جا رہے ہیں کہ ان سے ہمارے مسائل حل ہو جائے اللہ کے غیر سے امید کرنا اللہ ایسوں کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں سی حدیثیں فرمایا ہے اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے اللہ ایسے کے اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے اور اگر ایسے غیر سے امید کرے تو اللہ عبدالعزت اپنے غیر کو اس طرح مسلط کریں گے غیر کو اس طرح مسلط کریں گے کر کے دیکھ لائیں گے یہ ساری ذلت اور تسلط صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتے اس کی توحید کا بیان نہ کرنا کائنات کے نظام کو اس کے غیر سے جوڑ دینا ہے جب بات پہنچین امروط تک کہ اچھا یہ ہمیں رزاق نہیں مانتے ان کا کھانا بند کرو انہیں ماننا پڑے گا انہیں ماننا پڑے گا کہ ہم رزاق ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کوئی قدرت کو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو زمین سے غلہ اگنے کی شکل تک ہی سمجھیں حالکہ نہ یہ قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کے تعارف کے لئے کافی ہے نہ یہ قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کے تعارف کے لئے کافی ہے ہرگز نہیں اس لئے کہ جب کمائی کے نقشوں پر کمائی کے نقشوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا تو مسلمانی سوچے گا کہ نقشے تو ان کے ہاتھ میں میراز میں دہنی تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی دینی سمجھوتا کر لینا چاہیے جس سے ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں یہ ہمیں کمائے کے نقشے دے دیں جب بھی تصور میں یہ بات آئے گی کہ اسباب معاش اللہ کی غیر کے ہاتھ میں ہیں تو یقینی بات ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی موقع پر اپنے دین کو چھوڑے گا اسباب معاش حاصل کرنے کے لئے اس کی کھلی مثال ہے کھلی مثال ہے میں کیا کروں مجھے تو مجھے تو کمانا ہے کہ نہیں یہ ملازمت حرام ہے میں کیا کروں مجھے تو کمانا ہے یہ تجارت حرام ہے میں کیا کروں مجھے تو کمانا ہے میں کیا کروں اگر معاش اسباب معاش ان کے ہاتھ میں ہیں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں میری بات توجہ سننا اگر اسباب معاش ان کے ہاتھ میں حرام کے مکلف نہیں ہیں تو ہم یہ سوچ کر حرام اختیار کریں گے کہ اسباب معاش انہی کے قبضے میں ہیں ان سے ہی ملیں گے جب معاملہ تنگ ہوا عبراہ میرے سلام پر معاملہ تنگ ہوا عبراہ میرے سلام پر اور اس نے اتے کر لیا کہ انہیں کھانا نہیں ملے گا تو یہ جائیں گے کہاں میرے پاس آئیں گے میرے پاس آئیں گے جائیں گے کہاں جس اللہ مجھے معاف فرمائے ہم نے اجتماعی دو پر یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی پرسانے حال ہے نہیں میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر مسلمان اپنے آپ کو قوم سمجھے گا تو پھر یہ قومیت کی بنیاد پر مغلب ہو کر رہے گا مسلمان قوم نہیں ہے اسلام قومیت کا نام نہیں ہے اسلام قومیت کا نام نہیں ہے اسلام اتعاد کا نام ہے مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے تو جب یہ میں ارز کر آجا کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین غلہ دے رہی ہے اس کا تشکر بھی کرو اور اگر بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت کے تعارف کے لئے بھی زمین سے غلے کا اگنا ناکافی ہے اور یہ سمجھنا کہ اس میں اللہ کی قدرت ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے کائنات کے کسی نقشے میں قدرت نہیں ہے سب قدرت سے بنے ہوئے ہیں بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لئے خانہ بند ہو گیا صرف اس لئے تاکہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں اللہ کی شان اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے جو ہم زمین سے اپنی قدرت سے اگا چکے ہیں ہم زمین سے جو قدر سے اگا چکے ہیں ہماری قدرت یہ نہیں ہماری قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے خلالہ اگا رہے ہیں ہم تمہیں اپنی قدرت سے کھانا دیتے ہیں جو بوری مٹی کی بھری ہوئی گھر کی مرمت کیلئے لاکر رکھی گئی تھی اللہ نے اس پوری مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا رزاق ہمیں رزاق ہمیں تو ہماری قدرت کی احمد سمجھو کہ ہم زمین سے خلالہ دینے کے پابند ہیں اس لئے اماز کر رہا ہوں کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے تم حکم پورا کرو ہم تمہیں قدر سے پالیں گے کائنات ذابطہ نہیں ہے جو لوگ کائنات کو ذابطہ سمجھ کے سلتے ہیں وہ دین کو چھوڑتے ہیں کہ کیا کریں حالات یہ ہیں ان حالات ہم کیا کریں کائنات ذابطہ ہی نہیں ہے کائنات کو ذابطہ سمجھنا اللہ کی قدرت کا انکار ہے بلکل نہیں کائنات زابطہ نہیں ہے کیونکہ زابطے میں کائنات میں تغیرات ہیں زابطے میں تغیر نہیں ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون سیدھی بات ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون یہ فرما رہے ہیں کائنات زابطہ نہیں ہے دین زابطہ ہے کائناتیں بہت تبدیلیاں ہیں کائناتیں بہت تبدیلیاں ہیں زمینے ہیں غلہ نہیں ہے ہتیار ہیں حفاظت نہیں ہے دوائے ہیں شفا نہیں ہے بادل ہیں بارش نہیں ہے عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھ لو حکومتیں ہیں حجزتیں نہیں ہیں سب نظام اٹھا کے دیکھ لو کائنات کو ذابطہ سمجھا کائنات کو ذابطہ وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ پکی بات ہے مسلمان کائنات تو کبھی ذابطہ نہیں سمجھے گا اس سے ہم نے عرض کیا کہ جتنے بھی کائنات کے تغیرات ہیں ان سب کا تعلق براہ راست اللہ کے عمر سے ہے ایک درخت بھی اگر ایک پتہ بے گا درخت پر لٹکا ہوا ہے اللہ کے عمر کا منتظر ہے کہ اللہ کا کب حکم اسی گرنے کا یہ ہاں سائنس پہ جو رجل لائے گی کہ نہیں یہ یوں ہوگا یہ یوں ہوگا یہ نہیں اللہ کے عمر سے ہوتا ہے اللہ کے عمر سے ہوتا ہے سائنس تو اللہ کے غیر سے ہونا سکھلاتی ہے علم اللہ کی ذات سے ہونا سکھلاتا ہے چھوٹا سا دھنڈا گورک دھنڈا مل گیا ہے سمجھتے ہیں بس یہی ساری قدرت ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب شکلہ کا انکار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو چکڑے ہو جانے کو وطلا دیا ساری امت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی وہ قوت ہے کہ چاند کے دو چکڑے کر کے دکھ لائے اپنے انگلی کے اشارے سے جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا اس لئے خود سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ شکلوں کو جب چاہے اپنے عمر سے جب چاہے بدل دے مشرقین بھر کر لائے شراب کے مشکیزے فتح ہوگی شراب پیئیں گے سارے مشکیزے چھوڑ کر بھاگے فتح ہوگے مسلمانوں کو سارے مشکیزے چھوڑ کر بھاگے پوچھا گیا کیا رہے یہ مشکیزے چھوڑ کر بھاگے کھول کے دیکھو انہیں کھول کے دیکھا سارے مشکیزوں میں شہد بھرا ہوا تھا ایک بھاگوالے سے پوچھا کہ تم اتنا بڑی مقدار میں شہد کیوں لے کر آئے کیا کام تھا شہد کا اتنا شہد کیوں لائے کہ ہم تو ایک بھی مشکیزہ شہد کے نہیں لائے اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے نا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جو چاہے کریں اس لئے میں نے عرض کیا کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو ایمان سکھلایا اس طرح ذکھلایا اس طرح ذکھلایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے فتر یبیہ کی رات بارش ہوئی آپ نے فرمایا تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مسلمان بارش ہوئی ہے بعض کافر ہوں گے بعض مسلمان سامنے نے کہا کیوں ایسے کی ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش پنا ستاری کے وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کے انکار کرنے والا ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے جو کہے گا بارش اللہ کے عمر سے ہوئی ہے کسی کو کوئی دخل نہیں ہے یہاں ساری امیدیں ماہر موسمیات سے وابستہ ہیں ماہر موسمیات کہہ دیں گا بارش ہوگی تو کہہ دیں گے ہوگی کہہ دیں گے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی میرے دوستو عزیزو اس لئے عرض کر رہا کہ نظام کائنات اصل نہیں ہے ہر سماتے تھے خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لئے نظام کائنات کے انکار کرنا شرط ہے اس کا یقین نکلنا شرط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر مسئلے میں چھوٹے سی چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا چھوٹے سی چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا صحابی نے آکر عرض کیا کہ ہونٹوں میں خارج پھیل گئی ہے فرمایا کہاں سے ہونٹوں میں خارج پھیلی ہے سوال اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہوئی اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان صحابی کے جل سے بات نکلوانی تھی کہ تم خارج کے ہونے کا سبب کیا سمجھتے ہو عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی آپ نے اس بات الخیال کا وہ ختم کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر اونٹوں سے ہونٹے میں خارج پھیلی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہاں ایمان ایمان اللہ نے کیا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی نظام قدرت اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ چاہتے تھے ایک کو خارج ہو مگر سب کو ہو گئی ایسا نہیں ہے یہاں مسلمان کو بیماری نہ لگ جاوے اچھوٹ بنا دیا کیا بنا دیا اچھوٹ بنا الگ رہو ہاں اللہ کے عمر سے ہر چیز ہوتی ہے اللہ کے عمر سے ہر چیز ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کوڑی کے ایسا مریض جس کے املیوں میں زخم ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ایک بٹن میں کھانا کھاتے تھے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ یہ اس کے ہاتھ میں زخم ہے آپ سے ہاتھ کھانا کھا رہے ہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا عمر اس کے لئے ہے میرے لئے نہیں ہے اور جیز ہی میرے لئے ہوگا اللہ کے عمر میرے لئے ہوگا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہو یا نہ ہو اللہ کا عمر آئے گا جی یہ امت کو اس کی تعالیم دی گئی تھی امت کو اس کی مشکر آئے گئی تھی سب سے بڑی غلطی سب سے بڑا نقصان امت کا اس سے ہوا کہ امت نے ایمان کو بولا چھوڑ دیا اب نظام کائنات کو اثر بنا لیا ہے اسی پر گاڑی چل رہی ہے جو بات پیش آتی ہے شرکی اس کو بھی اسواب سے جوڑ دیتے ہیں جو خیر کی بات پیش آتی ہے اس کی بھی اسواب سے جوڑ دیتے ہیں میرے بزرگو دوستو عزیزو سب سے اہم چیز اللہ کی چاہت اور اس کی مشیعت ہے جتنی بھی کائنات میں اسواب ہیں یہ تمام کے تمام اسواب سرف انسانوں کی مسلمانوں کے انتحان کے لیے ہیں تمام اسواب مسلمانوں کے انتحان کے لیے ہیں اتمنان کے لئے نہیں ہیں اسباب اتمنان کے لئے نہیں ہیں اسباب سے کئی مطمئنی ہونا چاہیے اسباب سارے انتحان کے لئے ہیں انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں اسباب ان سب کے انتحان کے لئے ہیں انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں سب کے لئے اسباب بطور انتہان ہیں ہاں غیروں کے لئے اسباب بطور اتمنان کے ہیں میری بات دو جو سننے ہوگی بہت ہمیں یہاں سے دھوکا لگتا ہے کہ جب یہ اپنے اسباب میں کامیاب ہو رہے تو ہم کیوں نہیں ہو رہے یہ تو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کو مانتے نہیں ہیں جب یہ کامیاب ہو رہے تو ہم کامیاب کیوں نہ ہوں کیا نہیں تمہاری کامیابی کے راستہ نہیں ہے تمہاری کامیابی کے راستہ یہ نہیں ہے جب نمرود کو جب قارون کو اس کے اسباب میں دستا ہوا دیکھا تو اس وقت علماء نے یہ کہا وَيْلَكُمْ سَوَبُ اللَّهِ خَيْرِ وَيْلَكُمْ سَوَبُ اللَّهِ خَيْرِ جب انہوں نے تمنا کی یا علیہ تردہ مسلم آوتی یا قارون وہ اسباب جو قارون کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی ہوتے علماء نے کہا وَيْلَكُمْ سَوَبُ اللَّهِ خَيْرِ اَلَيْهِ حَلَاقَةُ تو تمہاری جنہی کیا کہہ رہے ہو اللہ کی طرح سے عمد مرنے والا عجر وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں اور جب انجام دیکھا جب انجام دیکھا تو تمنا کرنے لگے لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلِيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلِيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر اللہ نے ہمیں اسباب اور اللہ نے ہمیں یہ حکومتیں اور وزارتیں نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم نے آج ہسائے جاتے یعنی اسباب نہ ملنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے اس لئے کہ نتیجہ سامنے آیا حکوم توڑ کر سبب پر چلنے والوں کا نتیجہ سامنے آیا تو جو تمنا کر رہے تھے کل یہ عہدہ ہمیں ملتے یہ مال ہمیں ملتا یہ اسباب معاش ہمارے پاس ہوتے آج یہ کہہ رہے اے اللہ ترہ احسان ہے کہ تُو نے ہمیں مال نہیں دیا تُو نے ہمیں مال نہیں دیا اور واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس پر ایسا ایسا مضبوط کیا تھا کہ حضرت فرماتے تھے جتنے بھی مالدار صحابہ گزرے ہیں کوئی صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا عزیب بات ہے جتنے مالدار صحابہ گئے دنیا سے کوئی خوش نہیں گیا ہر ایک کوئی غم تھا ہر ایک کوئی فکر تھا کہ کل قیامت میں اللہ یہ نہ کہہ دیں اَذْهَرْتُمْ تَعِيبَاتِكُمْ فَيْحَيَاتِكُمْ دنیا کہ تم نے دنیا میں مزے اڑھا لئے ہیں اور دنیا میں تم نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے یہاں تمہاری لئے کچھ نہیں ہے موت کا وقت قریب آیا دیوا کی طرف مکر کر رونے لگے لوگوں نے وجہ پوچھی کہا کیوں رو رہے ہو اب تو اللہ سے ملنے کا وقت ہے خوش ہونا چاہیے فرمانے لگے ایک زمانہ گزراتا ہم پر کفر کا اس نے مر جاتے یقینا جہنم میں جاتے ایک زمانہ گزراتا ہم پر اسلام فقر کا اسلام فقر کا وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا اس میں مر جاتے یقین جنت میں جاتے پھر زمانہ آیا ہم پر فتوحات کا اور عمارت کا اور زمانہ آیا ہم پر مال کی کسرت کا اب نہیں معلوم کہ قیامت میں کیا ہوگا اس پر رو رہا ہوں اب نہیں معلوم قیامت میں کیا ہوگا ہم نے عرض کیا کہ اسباب غیروں کے اتمنان کے لئے ہیں مسلمان کے امتحان کے لئے ہیں چاہے وہ انبیاء کے پاس ہوں اولیاء کے پاس ہوں مسلمانوں کے پاس قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے پاس ہوں ان کے سب کے اسباب امتحان کے لئے ہیں ان کے سب کے ان سب کے اسباب امتحان کے لئے ہیں غیروں کے پاس غیروں کو اسباب میں مطمئن اتنا ایسا مطمئن رکھنا چاہتے ہیں جیسا جنت میں مسلمان نعمتہ میں مطمئن ہوں گے اتنا مطمئن یہ ان کی جنت ہے یہ ان کی جنت ہے کتنا نواقف اور کتنا نادان اور کتنا بے عقل ہے وہ شخص جو دنیا میں غیروں کے اسباب کی تمنہ کرے موسیقی